بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا سٹوڈنٹس ہم نے 12.8 ایکسرسائز کو سٹارٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ فرمولاز ہیں جن کو پروف بھی میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا آپ ان کا پروف بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ان فرمولاز کو میں اسٹیٹ کرنے جا رہا ہوں لکھنے جا رہا ہوں تاکہ یہ یہ فرمولاز جو 12.8 میں یوز ہوں گے اب وہ کون کون سے ہیں کہ فار اگزمپل آپ کو پتہ ہے کہ پہلا فرمولا بڑا ہی well known ہے کہ sum of all the sides of triangle is known as s which is equal to a plus b plus c by 2 where a b c is the sides of triangle دوسرا فرمولا ہے بیٹا ہیرو فرمولا جس کو نوٹیشن ہم دیں گے triangle کے سائن سے جہاں پر بھی یہ سائن آئے گا 12.8 میں اس کا مطلب ہوگا s into s minus a s minus b and s minus c اور اس چیز کو ہم نے یوز کیا ہے exercise 12.7 میں اور اور تیسرے فرمولے ہیں half angle اب half angle جو ہیں یہ آپ کا جو first year کا course ہے maths کا اس میں 10.3 میں جو half angle ہے بلکل بیٹا وہیں سے یہ فرمولاز derived ہوئے ہیں باٹھا ہے but ان کا proof included نہیں ہے سکیم میں سو میں ڈریکٹ یہ فرمولاز لکھ رہا ہوں ان کو لکھنے کا style آپ دیکھ سکتے ہیں sine alpha by two sine beta by two and sine gamma by two جس angle کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ alpha by two اس فرمولے میں آپ کے پاس alpha کے front والی side یعنی کہ a نہیں آئے گی کہنے کا مطلب کیا ہے کس کے root ہے تینوں میں fraction تینوں میں ہے یہاں آجائے گا s minus b اور s minus c اور denominator میں دونوں sides کا product b اور c کا بیٹا ہے تو b اب alpha ہے تو a نہیں آیا اب بیٹا ہے تو b نہیں آئے گا means that s minus a into s minus c over ac اس کے root کے اندر ہے ساری ورکنگ اور gamma ہے تو بیٹا آجائے گا آپ کے پاس s minus a c نہیں آئے گا s minus b product of these two sides a b یہ کب use کرنا ہے یہ تب use کرنا ہے جب آپ کو دو sides دی وی ہوں b اور c اور a side بھی زیری بات دی وی ہو تو you can find the angle alpha کیونکہ کیونکہ a side d ہوگی تو آپ s find کریں گے s آئے گا تو پھر alpha آجائے گا s minus b s minus c b c کی evaluate کریں گے آپ کے پاس angle alpha آجائے گا یہ half angle ہیں بیٹا sign alpha میں اسی کو reciprocal کریں تو second alpha بنے گا اسی کا reciprocal لیں تو second beta by two اور اسی کا reciprocal length کو second gamma by two similarly یہی فرمولاز cause میں بھی ہیں cause alpha by two ان میں structure change ہے cause beta by two یہ with the help of law of course sign i'm easily proof کر سکتے ہیں لیکن proof شامل نہیں ہے تو میں جسٹ فرمولاز کو ڈسکس کر رہا ہوں clear اب cause alpha by two میں بھی سکیر root ہے تینوں میں ٹھیک ہے اور fraction بھی تینوں میں ہے اس کے root کے inner side as a radicant radicant میں fraction ہے radical کے اندر اس کے root کے اندر جو چیز لکھی جاتی ہے اسے radicant بولتے ہیں اب اس میں کیا ہوگا کہ اس میں b b c side ادھر آئے گی جیسا کہ اس میں تھی a c آئے گا اور اس میں a b بھی آئے گا اور s into آ جائے گا s minus a جو alpha ہوگا اسی والی side s into s minus b and s into s minus c اور اگر ایسی چیز آ جائے تو یہ angle یہ فرمولہ cause alpha by two cause beta by two اور cause gamma by two یہ تین لکھ دی ہے بیٹا اب ان تینوں کا اگر آپ لیتے ہیں ان تینوں کا یعنی اس کا ریسی پروکل لیں تو second alpha by two اس کا لیں second beta by two اس کا ریسی پروکل لیں second gamma by two یہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ exercise 12.8 میں مدنظر رکھنا ہے اب ان دونوں کو sine alpha by two cause alpha by two b s minus c over s into s minus a similarly آپ اگر sine beta by two کو cause beta by two پہ divide کریں تو 10 beta by two آ جائے گا اور وہ ہوگا فرمولہ آپ کے پاس s minus a s minus c over s into s minus b similarly 10 gamma by two the ratio of sine gamma by two into the ratio of sine gamma by two into cause gamma by two یہ آ جائے گا آپ کے پاس s minus a s minus b over s into s minus c یہ آ جائے گا آپ کے پاس 9 فرمولاز ہیں half angle میں 10 alpha by two کو reciprocal کریں تو caught alpha by two 10 beta by two کو caught beta by two similarly 10 gamma by two کا reciprocal لیں گے تو caught gamma by two اچھا تو چوتھا فرمولہ جو ہے وہ یہ ہے کہ r is equal to capital r اب یہ ہے سرکم سرکل کا radius سرکم پاس آ رہے تھے exercise 12.7 کے وہ کیا ہیں کہ area of triangle جب آپ نے find کرنا ہو جب آپ کو دو sides b اور c اور ان کا included angle alpha دیا ہو تو یہ فرمولہ use کرتے ہیں area of triangle find کرنا ہو جب آپ کو a اور b side اور ان کا included angle gamma دیا ہوا اور ساتھوہ point میں وہ فرمولہ میں state کرنے جا رہا ہوں جب آپ کو تین angle اور ایک side پتہ ہو یعنی دو angle پتہ ہوں تیسرا پتہ کر لیں گے تو اس میں off a square sine of beta sine of gamma over sine of alpha یہ بھی area of triangle کے equal ہے similarly triangle کا area of b square sine of alpha sine of gama gama over sine of beta یہ بھی بیٹا area of triangle کا ہی حصہ ہے اور اسی طرح area of triangle کا ایک فرمولہ یہ بھی ہے کہ آپ جب سائیڈ c dv ہو اور آپ نے angle آپ کو angle alpha بھی دیا ہوا ہو angle beta بھی دیا ہوا ہو اور ان دونوں کے combination سے love triangle کے ذریعے آپ gamma find کر لیں تو آپ area find out کرنے کے لیے یہ فرمولہ use کرتے ہیں یہ وہ سارے فرمولہ ہیں جو میں نے state کر دی ہیں آپ کے پاس پہلے سے ہی تو اب exercise جب start کریں تو انہی فرمولہ کی مدد سے ہم solve کریں گے میں ہر question میں ساتھ sense میں لکھتا جاؤں گا کہ یہ آپ کے پاس exercise 12.8 میں ہر question میں یہ یہ فرمولہ sense میں میں لکھ دوں گا کہ use ہو رہا ہے otherwise ان فرمولہ کو ہم نے proof بھی کرنا ہے تو میں آپ کو لنک سینڈ کروں گا question number four اور five یعنی کہ circum circle والے فرمولہ کو ان circle والے اور inscribe circle والے فرمولہ کو ہم نے proof کرنا ہے تو انشاءاللہ next lecture میں ہم discuss کریں گے exercise 12.8 کو